اسیسمنٹ اینڈ فیزیکلی چیلنجڈ پیپل یعنی اسیسمنٹ جو ہے اب فیزیکلی چیلنجڈ کو پہلے آپ سمجھئے جن لوگ کے ساتھ بھی کوئی ڈیسیبیلیٹی ہے فر انسٹنس لیٹس اے کوئی رائٹنگ کی ہو سکتی ہے کوئی چلنے کی ہو سکتی ہے بیکوز ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں they are our part وہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں وہ ہمارا حصہ ہیں تو ان کو ہم نے ہر صورت ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اسیسمنٹ میں بھی اب بہت سے کتابیں ہیں جن میں کہ فیرنس میں جب آتی ہے بات تو اس کو بھی ایک پارٹ ہوتا ہے کہ فیزیکلی جو کوئی چیلنجڈ لوگ ہیں تو ان کو بھی آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے it's a part of fairness تو اس لیے میں نے اس کو انکلوٹ کیا ہے free from bias میں سے کہ topic میں this one should be fair to them also اب وہ fair کیسے ہونا ہے کہ you need to be very balanced meaning ایسا بھی نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے already ان کو ایک وہ اگر problem میں ہیں یا کسی اس میں کسی کمی کا شکار ہیں تو وہ کسی problem میں اور ان کو ڈالنا ہمارا مقصد نہیں ہے one should be very fair one should be very careful اور یہ ہمارا as a teacher as a you see system یہ فرض ہے کہ ہم ان کو comfortable atmosphere دیں جاکہ ان کی وہ ability test ہو جو ہم test کرنے جا رہے ہیں نہ کہ ہم ان کو اتنی مصیبت میں ڈال دیں وہ بیچارے اتنی مصیبت میں پڑ جائیں کہ اس کے ability کی طرف تو بات ہی نہ جائے وہ all the time اس کے ساتھ ہی confronted رہیں اور اسی کے problems جو ہیں اس میں وہ اپنا سارا time لگا دیں to cope with those problems تو one needs to be very balanced ان کو ہم نے comfortable اور وہ atmosphere دینی ہوتی ہے but at the same time جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ feel نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں اس کے ساتھ یہ problem تو تھا لیکن اس نے اس آڑ میں بہت زیادہ جو ہے نا favor لے لی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے one should be very fair to everyone تو this is the reason کہ جو یہ والا topic ہے یہ normally fairness میں include ہوتا ہے کہ اگر آپ کی class میں ایسے ٹھیک ہے there are certain schools جو کہ ان کو adjust کرتے ہیں لیکن many times ہمارا institutions میں وہ میں نے کہا کہ وہ ہمارا part ہیں وہ ہمارا حصہ ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں تو ہمیں اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی دیر سے چل کے آئے گا چلنے میں کوئی problem ہے یا مثلا once میری ایک student تھی she was blind تو وہ ہمیشہ یہ favor وہ لیتی تھی کہ اس کے لکھنے کے لیے ایک بندہ وہ اپنے ساتھ لاتی تھی ایک ریڈر تھی تو اس کو یہ ہمارا یہ کام تھا کہ اس کو ہم بھی provide کریں لکھنے کے لیے اور اس کو ایسی atmosphere دیں کہ جہاں وہ آرام سے لکھ کے اس کو بتاتی جائے وہ لکھتی جائے لیکن دوسرے لوگ کو disturb نہ کریں اور وہ بھی دوسرے لوگ اس کی وجہ سے disturb نہ ہوں اور وہ دوسرے لوگ کی وجہ سے نہ کوئی وہ ان کو اس کو تو اس کو ایک الہدہ space دیں اس کی requirement ہے کیونکہ being blind یہ ایک بہت بڑی effort ہے اس کے part پر کہ وہ بچی پڑھ رہی ہے تو وہ اس کو یہ ہمارے فرض ہے کہ ہم اس کو وہ corner دیں وہ بندہ دیں جو کہ وہ بتاتی جائے اور وہ لکھتا جائے سو یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں اگر آپ اس کو اس میں مثلا ٹائم میں وہ بندہ نہیں پہنچ پاتا ہے یہ تو یہ ہمارا fault ہے اس کا نہیں ہے تو یہ ہمارے part پر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے لیکن at the same time ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ بول رہی ہے اس کو کئی پاس ہی بٹھایا اور پورا کا پورا system آپ کا تو دیکھیں وہ بول رہی ہے دوسرے سن رہے ہیں وہ disturbed بھی ہوں گے اور آپ کا system کیسے fair رہے گا تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں fairness میں اس لئے اس چیز کو شامل کرتے ہیں اب یہ ایک image ہے اب آپ دیکھئے بچی جس طریقے سے لکھ رہی ہے یہ شاید کار کر رہی ہے it shows there is some problem very sitting posture of the child is an expression کہ اس بچی کو یا بچے کو کوئی issue ہے لیکن a teacher is quite careful about her کہ وہ ساری چیزیں کام اس کے پاس جو کچھ بھی ہے کاری چیزیں جو بھی ہے she is having everything properly she is sitting properly but she is having certain problem very sitting posture is telling us لیکن اس میں وہ اس کا یہ خیال رکھنا یہ تیچر کا یہ جو بھی کوئی ادھر ہے اس کا وہ کام ہوتا ہے this is the reason that under the umbrella of fairness ہم اس والے topic کو بھی adjust کرتے ہیں